ڈلی کے اندر ڈلی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ ڈلی کے اندر جو جامہ مسجد ہے اس کا ایک امام ہے جو بہار سے آیا تھا جس کا بھارت سے کوئی سمبند نہیں ہے اس کے اوپر 65 فی آر ہے یہ بات کوئی نیتا نہیں بولتا ہے چناؤں سے پہلے چناؤں کے بعد 65 فی آر ہیں پانچ فی آر میں نون بیلیول وارنٹ ہیں اس کے ڈلی ہائی کورٹ میں ڈلی پولیس جا کے کہتی ہے کہ مائی لورڈ اگر ہم نے اس کو گرفتار کیا تو ڈلی میں دنگا بھڑک سکتا ہے اس بات کو دس سال ہو گئے اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے اس پہ یہ دیش سب لوگوں سے نہیں چل رہا ہے یہ دیش اس سے چل رہا ہے کہ کون کتنا بڑا گھنڈا ہے کون کتنا بڑا اس دیش کو توڑ سکتا ہے تو کشمیر کی بھاشا ہو رامپور کی بھاشا ہو کیرانہ کی بھاشا ہو مالدہ کی بھاشا ہو پورے دیش میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم تیار نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے سامنے وہ خطرہ ہے کہ اس بار لوگ یہ کہنے لگے ہیں ٹیلی ویجن پہ نیشنل چینل پہ آکر کے لوگوں کی اتنی حمد ہو گئی ہے کہ وہ یہ آکے کہتے ہیں کہ انیس سو سیتالیس میں تو ہم ماتر سات کروڑ لوگ تھے ہم نے پاکستان مانگ لیا تھا اور اس سرکار نے گھٹنوں کے بل ہم کو پاکستان دیا تھا اب تو اس ملک میں تیس کروڑ لوگ ہیں اب ہمیں دوبارہ سے ملک چاہیے یہ کہنے کی ہمت و جرت اس لیے ہے کہ بھارت چپ بیٹھا ہوا ہے اس کا رییکشن نہیں ہے سرکاریں آئیں گی سرکاریں جائیں گی سرکار اپنا کام کرتی ہے لیکن سرکاروں کا کام دنیا سے اپنے دیش کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اس ارث ویوستہ کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے جتنے بھی انٹرنل خطرے ہیں جو آنترک چنوتیاں ہیں وہ سینہ کے ذمہ نہیں چھوڑ جا سکتے وہ اس سماج کی ذمہ داری ہے جب تک آپ نہیں بولیں گے جب تک آپ اس کو انکاؤنٹر نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے آپ کو پلٹیکل کرٹ رکھنا چاہیں گے تو ان چنوتیاں کا سامنا نہیں کر سکتے ان چنوتیوں کو سمجھئے ایک نہیں ہے دوسری چنوتی آپ کو بتاتا ہوں پوری دنیا میں پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ قرآن مجید کے بارے میں جانتے ہیں کتنا آپ لوگوں نے قرآن کو پڑھائے میں اپنی ہر سباہ میں کہتا ہوں کہ ہندو اس دیش کے یہ وہ تمام راشتبادی لوگ جو اپنے بیچ میں رہنے والے بھائیوں کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں جو آئی ایس آئی ایس کو سمجھنا چاہتے ہیں جو لشکرِ تویبہ اور جیشِ محمد کو سمجھنا چاہتے ہیں جو اہلِ حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں کل ملا کر کے دو سو پندرہ پوری دنیا میں آتنکوادی سنگٹھن ہے لیکن کوئی سنگٹھن ایسا نہیں ہے جو رفیق احمد خان کے نام سے اور افضل کے نام سے بنا ہو ہر ایک کی شروعات یا تو محمد کے نام سے ہے یا قرآن کے نام سے ہے یا اس کی آئیت کے نام سے ہے لیکن پوری دنیا میں پوری دنیا میں مسلمان محمد صاحب کی شان میں کسی نے گستاخی کی اور کسی نے کوئی کارٹرن ڈین مارک میں بنا دیا تو پورے دیش کے اندر ہنگامہ ہوا پاکستان میں اس وقت میں موجود تھا وہاں بھی دنگا ہوا اور جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ مار کارٹ ہوئی مجھے لگا کہ مسلمان محمد صاحب کو لے کے سینسٹیف ہیں اور ہونا بھی چاہیے ان کے پیغمبریں بھائی کسی کو یہ کارٹرن بنانے کی کیوں اجازت ہوگی اور اس نے تو کہا کہ میں نے کارٹرن اس آدمی کا بنایا جس کی کوئی تصویر نہیں ہے اس کے باوجود بھی مار کارٹ ہوئی لیکن میرا انہی مسلمانوں سے ماننا ہے انہی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر صبح میں پوچھ رہا ہوں اگر اس صبح میں بھی کوئی ہو اور اس کو لگتا ہو کہ میں کوئی بات ایسی قرآن مجید کے بارے میں محمد صاحب کے بارے میں ایسی کہہ رہا ہوں جو آپ کو لگتا ہوگا یہ غلط ہے تو پورے چیلنج کے ساتھ آپ مجھے چیلنج کیجئے گا میں پوری ایمانداری کے ساتھ جواب دوں گا یہ جیش محمد کیا ہے یہ جیش محمد کا مطلب کیا ہے بھائی یہ جیش محمد کا مطلب ہے محمد کی فوج یہ کس نے بنائی ہے راملال شاملال نے بنائی ہے یہ پاکستان میں بنی جو ملک آپ سے اسلام کے نام پہ الگ ہوا دھرم کے نام پہ الگ ہوا اسی پاکستان کے اندر جیش محمد اور لشکرے تویبہ بنتی ہے القائدہ بنتی ہے آئی ایس آئی ایس جیسی سنگٹھن کے بارے میں آپ لوگ کتنا جانتے میں نہیں جانتا لیکن محبوبہ مفتی کا کہنا یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر ترنگے کو کوئی کندھا دینے والا نہیں ملے گا لیکن اسی جمہو کشمیر میں سرکار کی دیکھ ریک میں جو لوگ آئی ایس آئی ایس کا کالا سا ایک جھنڈا دکھاتے ہیں اس جھنڈے پہ کیا لکھا ہوتا ہے اگر کسی مسلمان کا مسلط ایمان ہوتا وہ اصلی فالور ہوتا تو پہلا شخص ہوتا جاتا کشمیر میں جن لوگوں نے آئی ایس آئی ایس کا جھنڈا دکھایا تھا ان کے سینے میں گولی مارتا لیکن مجھے افسوس یہ ہے اس مسلمان کی چپی اور وہ مسلمان مسلمان جو آئی ایس آئی ایس کے جھنڈے پہ جو لکھا ہے اس کو دیکھ کر کے اس کو غصہ نہیں آتا لیکن آپ کے مہاراشت میں آپ کے کیرالا میں ہزاروں مسلمان پڑے لکھے مسلمان کمپیوٹر انجینئر ایم بی اے اس آئی ایس آئی ایس سنگٹھن میں بھرتی ہونے کے لیے دیش سے بھاگ کے جاتے ہیں یہ اپنے آپ میں ٹریجڈی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ بھی نہیں آیا آئی ایس آئی ایس کے جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے اوپر قرآن مجید کا کلمہ کیا ہے پہلا کلمہ ہے ان کا پہلا کلمہ طیب طیب من پاک لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ ارتھات اللہ اور میرے رسول کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میری اس قلمے سے کوئی ڈسنٹ نہیں ہے لیکن جو آتنک وادی ہیں جو پوری دنیا میں آتنک قرآن شریف کو لے کر پھیلا رہے ہیں جو شریعہ کا حوالہ دے رہے ہیں جو حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں جو آیتوں کو بتا رہے ہیں یہی ہندوستان کا پچیس تیس کروڑ مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پہ اسلام خطرے میں آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ اسلام پہ بڑھک جاتے ہیں لیکن جمہ کشمیر راج میں جو جھنڈا لکھا ہے اس پہ اوپر پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اور گول گول تین سرکل میں لکھا ہوا ہے اللہ محمد رسول کیا اس کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو غصہ نہیں آنا چاہیے کیا یہ محمد صاحب کی شان میں غصتاخی نہیں ہے یہ قرآن کی بیزتی نہیں ہے اس کو لے کر کے ہندوستان کا مسلمان چپ کیوں رہتا ہے اور ان کی چپی مجھے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کہیں یہ موگ سہمتی تو نہیں ہے لہٰذا محبوبہ مفتی نے کبھی آج تک کوئی بیان نہیں آیا میں نے ستر سال میں عمر عبداللہ سے لے کے فارق عبداللہ جیسے فرونوں کا کبھی کوئی بیان نہیں سنا کہ یہ جو آئی ایس آئی ایس کے جھنڈے دکھانے والے لوگ ہیں جو لشکرِ تویبہ کے سلیپر سیل ہیں جنہوں نے ہتیار اٹھا رکھا ہے ان کو گولی مار دینی چاہیے یہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں بلکہ ان کو کہا جاتا ہے یہ بھٹ کے ہوئے لوگ ہیں یہ معصوم لوگ ہیں یہ بے روزگاری کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے پورے دیش میں شاید ہنڈیٹ پرسنٹ روزگار ملا ہوا ہے لوگوں کو کہیں بے روزگاری نہیں ہے بیہار سے لے کر کے اتر پردیش سے لے کے مدر پردیش سے لے لیکن صرف دنیا کے سب سے بھولے لوگ کشمیر میں ہی ہیں آپ لوگ تو بھولے ہی نہیں آپ ہتیار نہیں اٹھایا اس لئے آپ بھولے نہیں ہیں جس دن آپ ہتیار اٹھا لیں گے اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھولے کون ہوتے ہیں اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو بار بار آپ چیلنج کرتے ہیں ٹیلیویجنوں پہ کرتے ہیں آپ کے لیڈر پارلمنٹ میں چیلنج کرتے ہیں آپ کے لیڈر اس دیش کی سنسکرطی کو گالی دینے میں اپنی مہانتہ سمجھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے شہر کی ساتھی کچھ بات کہہ رہی تھی مجھے زیادہ یاد نہیں ہے مجھے اتنے ہی کچھ یاد ہے کہ اس کا کچھ ٹرانسلیشن یہ تھا کہ گیان جو ہے وہ اندکار سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کا کیندریے ویدھیالے جو پورے دیش میں چلتا ہے اس کی جو پہلی اس کا جو لوگو ہے اس میں بھی کچھ اسی ٹائپ سے لکھا ہوا ہے تمسو جوتی کر کے کچھ لکھا ہوا ہے آپ دیکھئے کہ ستر سال میں آپ نے کیسا بھارت بنایا ہے اس کیندریے ویدھیالے کا جو لوگو ہے جس کا صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ ہمیں اندکار سے اجالے کی طرف جانا ہے آپ کے سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے کہ یہ تو کمنل لائن ہے اس کے اوپر بین لگنا چاہیے اس پہ سنوائی ہو رہی ہے ستر سال کے بعد سپریم کورٹ کے پاس کوئی کام نہیں ہے سپریم کورٹ فیصلے جس قسم کے دیتی ہے جن چیزوں کی اس کو چنتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی پرتکش اور اپرتکش روپ سے اس دیش کے غداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کھڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ جس آدمی کو سزائے موت ہو چکی ہو چار بار سنوائی اس کے بعد ہو چکی ہو راشپتی نے تین تین بار اس کی مرسی کو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہو لیکن چند لوگوں کو وہ چند لوگ کون ہیں کہاں سے آتے ہیں کس ایجنڈے کے ہیں ان کے تار کیا ہیں یہ بڑھوانی کے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا ہم دلی میں ان لوگوں کو جھیلتے جھیلتے برداشت کرتے کرتے آج ہم کو پچیس چھبیس سال ہو گئے وہ وہی موجود ہیں ان کی طاقت کم نہیں ہو رہی ان لوگوں کے اوبجیکشن کے چلتے آپ رات کے چھے بجے تک ایک آتنک وادی کے لئے کوٹ کھول دیتے ہیں کہ یہ بہت مہتپون معاملہ ہے آخری باہر سنوائی کر لیں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے سپریم کوٹ میں وہ بھی کر لیا لیکن اسی سپریم کوٹ کے پاس ڈیڑھ سو سال اور آزاد بھارت میں ستر سال سے آپ رام جنم بھومنگ اور بابری مسجد کا ایک مقدمہ چل رہا ہے پہلے جھوٹ بولا گیا کہ دو ہزار دس کے اندر الاباد ہائی کوٹ نے ایک فیصلہ دیا اس نے آرکیلوجیکل ٹیم کے تین لوگوں کی ٹیم بنائی اس میں ایک آرکیلوجس علیگرہ مسلم فشفدیالے کے پروفیسر آرکیلوجی کے آدمی وہ بھی اس میں شامل تھے انہوں نے کہا کہ صرف آپ اتنا بتا دیں کہ یہاں مندر تھا یا مسجد تھا اتنا صرف ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں دو ہزار نو میں اس کی رپورٹ ہو گئی جمع ہو گئی الاباد ہائی کوٹ نے فیصلہ دے دیا کہ نیچے مندر تھا جسے توڑ کے مسجد بنائی گئی ہے فیصلے میں تین چیزوں جگہ بانٹ بھی دیا گیا لیکن دو ہزار دس سے لے کر کے دو ہزار اٹھارہ تک سپریم کوٹ کو اس بات کا سمیں نہیں تھا کہ ہم اس کے اوپر بینچ بنا کے آگے کی کروائی شروع کر دیں بڑے دباؤں میں سپریم کوٹ نے بینچ بنائی اور بینچ کی ڈیٹ ٹے کر دی اس دیش کا سب سماج اس دیش کے سماج کے پیشنس کو میں داد دیتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی جب انہوں نے ڈیٹ ٹے کی ہم سنوائی کے لیے گئے انہوں نے کہا شاید سپریم کوٹ کوئی فیصلہ دے اور یہ غلط فہمی لوگ نکالنے ہیں کہ اس دیش کو ہندووں کا اس بات کا انتظار ہے کہ سپریم کوٹ مندر بنانے کا فیصلہ دے سپریم کوٹ میں اگر ہمت ہے تو فیصلہ دے یہ دیش کے لوگ ٹیک کر لیں گے وہاں مندر بنے گا یا مسجد بنے گی سوال یہ ہے کہ سپریم کوٹ آپ بے خوف نہیں بنائیں گے آپ آپ کنٹمٹو کوٹ کے نام پہ لوگوں کو ڈرائیں گے نہیں آپ سپریم کوٹ میں کالا کوٹ پہنے ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر مہنتہ کا سارٹ وکٹ نہیں ہے آپ کے اندر بھی برشتہ چاری موجود ہیں آپ کے بھی لنک لوگوں کو سب کو پتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت کوئی بھگوان سے بھی اوپر کی چیزیں ہیں لیکن اپنے آپ کو اتنا سپریم مت بنائیے کہ یہ سماج آپ سے بھروزہ جس دن اڑ گیا سپریم کوٹ نہیں کوئی پوچھے گا سڑکوں پہ نیائے ہوگا یہ دھیان رکھے سپریم کوٹ یہ نوبت نہ آنے دے سماج کی کہ لوگ سڑکوں کے اوپر فیصلہ کرنے لگیں اور جس دن یہ ہوگا پھر سپریم کوٹ کے ججز جو ہیں وہ کوٹ نہیں جا پائیں گے یہ میں چیتاب نہیں نہیں دے رہا یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جگہ جگہ جاتا ہوں لوگوں میں کتنا غصہ ہے غصہ کبھی نہ کبھی پھوٹتا ہے اور جب پھوٹے گا تو لوگ اس بات کا لاؤس نہیں رکھیں گے کہ کیا نفع ہوگا کیا نقصان ہوگا اور بہت بڑا دیش کا نقصان ہو جائے گا سپریم کوٹ نے بینچ بنائی سنوائی ہوئی سنوائی شروع ہوتے ہی ایک وکیل آیا جو ایک ایجنڈے کے تحت ماں موجود تھا اس نے کہا فلا وکیل صاحب کے مجھے چرطر پہ شک ہے کہ فلا فلا سے بیس سال پہلے انہوں نے کلیان سنگھ کی پیروی کی تھی لہٰذا مجھے ان کے اوپر یقین نہیں ہے تو سپریم کوٹ نے بدن پانچ منٹ اس کی بات مان لی اور کہا آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں ہم اس کو پینل سے ہٹا رہے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا پھر ہم ہمارے کوٹ میں پوچھا گیا کہ اگلی ڈیٹ کیا ہوگی بولنے نہیں ابھی نہیں اگلی ڈیٹ ہم بتائیں گے کب ہوگی پھر اس ڈیٹ میں ہی بتائیں گے کہ دوسرا جج کون آئے گا اور یہ سلسلہ چلتے 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 آخر میں آپ کو پتا ہے کہ سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا کہ ایک آدمی کو لائیے جس کو ہم اپوائنٹ کریں گے وہ آپ دونوں کے بیچ میں مدہستہ کرائے گا تو آپ کس بات کی تنخواہ لے رہے تھے آپ ستر سال سے دیش کے لوگوں کو بے خوب بنا رہے تھے کہ کوئی ایک آدمی مدہستہ کرے گا یہ کس نے آپ کو حق دے دیا مدہستہ کرنے کا ہم آپ سے فیصلہ لینے آئے تھے کہ ہم خان صاحب سے فیصلہ لینے آئے تھے جن کو آپ نے پرسیڈنٹ پر آیا ہے